ایک بی بی مسئلہ پوچھنے آئی بڑا پریشان کر گئی لوگوں نے کہا حضور بی بی فرمانے لگے میں نے گھر کے اندر جگہ بنائی ہوئی تھی ایک پردہ لٹکتا تھا اس طرف میں بیٹھتا تھا اس طرف اگر کوئی عورت مسئلہ پوچھنے آتی تو پردے کے اس پار بیٹھ کے وہ بات کرتی تو میرا بیٹے نے مجھے آکے بتایا کہ ایک بڑی عورت آئی ہے بار مسئلہ پوچھنے توجہ کرنا ذرا بات پا فرماتے ہیں پردے کے پیچھے بیٹھایا میں بھی بیٹھ گیا تو بی بی آئی اور جچے تلے لفظوں میں فٹا فٹ اس نے بات شروع کر دی امام صاحب فرماتے ہیں بوڑی تھی پر اس نے بات چیڑی پردے کے پیچھے بیٹھ کے تو بڑے جچے تلے دو تین جملوں میں کہنے لگی امام صاحب مسئلہ پوچھنے فرمائے پوچھو کہتے ہیں میں بڑا تیار تھا اور میں اللہ نے بڑا علم سے انہیں نوازا تھا کہتے ہیں میں پریشان کبھی نہیں ہوا تھا لیکن یہ بی بی پریشان کر گئی فرماتے ہیں میں نے کہا بی بی پوچھو کہنے لگی حضور میں محنت کی کمائی سے روٹی کھاتی ہوں چرخہ رکھا ہوا ہے سوت کات کے اس کی کمائی کھاتی ہوں سارا دن مزدوری کرتی ہوں کبھی کبھی کام رہ جاتا ہے تو چودمی کے چاند کی روشنی میں چھت پہ بیٹھ جاتی ہوں تو چرخہ کاتی ہوں بادشاہ کا لشکر میرے قریب سے کبھی کبھی گزرتا ہے ان کے پاس بڑی بڑی لال ٹینے بڑے بڑے ان کے پاس روشنی کے بندبست ہوتے لشکر بادشاہ کا گزرتا ہے تو بہت بڑا لشکر ہوتا ہے کئی کلومیٹر تک وہ گزرتا جاتا ہے تو کئی دفعہ اچانک اس کی روشنی بھی میرے چرخے پہ پڑ جاتی ہے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اس روشنی میں جو میں سوت کھاتی ہوں اس کی کبھائی میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے امام احمد بن امبل فرماتا ہے میں تڑپ کے رویا بی بی تو کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں اتنی باری